بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ حروف تحجی کی جو آدھی اشکال ہیں وہ کیسے لکھیں گے ان کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے حروف تحجی ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو ہم وہ حروف تحجی لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چال جائے کہ ایسے کون سے حروف ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی تو اس میں سب سے پہلے تو جیسے المدعا لکھتے ہیں المدعا ہے علیف ہے اس کے بعد دال ہے دال ڈال زال یہ دیکھیں زال ری ری زی اور سے تویں زویں زویں وہ ہمزہ اور دو چشمی ہے اچھا یہ وہ حروف ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی تو اب ہم وہ حروف لکھیں گے جن کی آدھی اشکال جو ہے ہم اس کی پریکٹس کریں گے جب آپ کو آدھی اشکال جو ہیں لکھنا آ جائیں گی تو آپ کے لئے پورا حروف لکھنا بلکل آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم جیسے بے لکھتے ہیں تو بے کی آدھی جو شکل ہے وہ ایسے آئے گی بس بے کی آدھی شکل یہاں سے آپ نے اس کا سیرہ اور ایسے یہاں تاکہ اس کی آدھی شکل بنے گی یہاں سے شروع کیا اور یہاں پہ آکے چھوڑ دیا بے کی شکل اس طرح آپ نے لکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اسی طرح آپ نے آگے اس کی پریکٹس کرنی ہے کوشش کریں کہ کم از کم دس دس حروف یا اس سے زیادہ جتنا بھی آپ ورکشیٹ پہ کام کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اسی طرح اس کے بعد بے کے بعد پے آ جائے گا پے بھی اسی طرح جس طرح آپ نے بے کی شیپ بنائی ہے اسی طرح پے کی بھی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کی آدھی شکل بنانی ہے ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ یہ پے کی آدھی شکل بنان جائے گی اسی طرح تے کی تے کی بھی آدھی شکل یہ اسی اسی سٹائل میں یہ آپ نے بنانی ہے جیسے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو نکتے ہیں تے کے یہ تھوڑا سا اوپر آئیں ایسے اس کے بالکل سامنے نہ آئیں تھوڑا سا اوپر آپ نے نکتے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے اور اس سے بہر نکال کے اس کی جو سیرے سے بہر نکال کے آپ نے نکتے ڈالنے ہیں ایسے ہی تے کی آدھی شکل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آ جائے گا ٹے تو ٹے کی بھی بلکل اسی فارم میں اسی سٹائل میں یہ دیکھیں ٹے کی یہ شکل بنیں گے یہ جو یہ سپیس ہے اس پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس سے آگے اسی طرح یہ جو سپیس میں چھوڑ رہا ہوں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے دیکھیں ایسے اور ٹے اسے طرح اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کے بعد جیسے سے ہے سے کا بھی ایسے ہے بلکل یہاں سے اوپر تین اس کے نکتے لگ جائیں گے اسی طرح دیکھیں جس طرح ٹے کے اوپر نکال کے نکتے لگائے ہیں ٹے کو اوپر کر کے اسی طرح اس سے باہر نکال کے سے کے بھی نکتے آپ نے لگانے ہیں یہ دیکھیں ایسے اس کی سے کی شکل اور آگے آپ نے پھر اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس جو ہے ان کی کریں نفاظ کی اور اس کے بعد جیم ہے تو جیم کی جو شیپ ہے یہ آپ نے اس کا جو مارکر کا نوک ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے یہاں ایسے یہاں بنے گی جیم کی آدھی شکل جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ایسے بنانی ہے نوک کا استعمال کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اس ڈائریکشن میں آپ نے یہاں پہ آکے چھوڑ دینا ہے تو ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ جیم کی آدھی شکل اور اسی طرح چیک ہی بھی ایسے آ جائے گی یہاں پہ آپ کی پریکٹس کے لیے آپ نے خوبصور سے لینی سیدھی لگا کے اور آگے پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے اسی طرح چے کا بھی بلکل اسی شیپ میں یہ دیکھیں چے ایسے نوک کا استعمال کرتے ہوئے ایسے چے کی بھی آدھی شکل ایسے آپ نے بنانی ہے اسی طرح ہے کی یہ آپ نے جب مارکل 604 یا 5 استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ نوک یہاں پہ اتنا زیادہ دباؤ نہیں آپ نے دینا بلکل تھوڑا سا ہلکا سا نوک کے ساتھ کر کے اور پھر تھوڑا سا اس کو باہر نکال کے پھر پوری پچ جو ہے مارکل کے جو ٹپ ہے اس کو آپ استعمال کریں تھوڑا سا دباؤ دے کہ یہاں پہ جس طرح جیم چے ہے اور خے کا بھی ایک ہی سٹیل میں یہ دیکھیں جس کی آپ نے آدھش کال بنا اور آگے پر پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد سین آ جائے گا تو سین کے بھی تین سوش بنانے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں سین اس طرح آپ نے سین کی آدھش شکل بنانی ہے اسی طرح شین کی بھی اس کے اوپر آ جائیں سوش آ جائیں گے نکتے آ جائیں گے پہلے 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 سے دوسرا جو اس کا شوش ہے دندانہ اس کو تھوڑی سی کام سپیس ہوگی تو انہوں کے درمیان اس کی زیادہ ہوگی اور نیچے ایسے آپ اس کو اس طرح بنائیں گے اس کے بعد سواد کی یا آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے اس طرح اس سپیس اس لیے میں تین تین لوگ سے لکھ رہا ہوں تا کے آگے سپیس جو ہے آپ کے پریکٹس کے لیے اور اس طرح سواد کی بھی شیپ ہے یہ بھی ایسے ہی نو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سواد کی شیپ بن جائے گی اسی طرح سواد کی یہ زواد کی آدھ شکل بن جائے گی اور آئین کی بھی یہ پہ نو کا استعمال کرتے ہو اور یہ دیکھیں آئین یہ لائن سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اور یہ ایسے آپ نے بنانا ہے یہ ہاں پہ نو کے ساتھ ایسے تھوڑا سا گلائی کرنے کے بعد نیچے اور ایسے تھوڑا سا کر دے کے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ آئین کی بہترین شکل بن گئی ہے اس کے بعد آپ نے پھر آگے پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے اسی اسی سٹائل میں پھر گائن یہ دیکھیں گائن یہ یہاں پہ یہ گائن کی شکل گائن لکھنا بہت زیادہ آسان ہے سب سے پہلے جس طرح ہم نکتے لگاتے ہیں زواد کا شین کا ہم نے یہ دیکھ ہے ہم نے نکتے لگئے ہیں اسی طرح ایک یہاں پہ ایسے آپ نے ایک نکتہ لگئے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا بہت زیادہ آسان ہے یہ ایسے آپ نے نکتل گیا یہاں سے آپ نے ایسے حق بنا لی اور یہاں سے آگے آپ نے چھلو کر یہ دیکھیں کتنا آسان ہے اس کو دیکھنا اسی طرح پھر آ جائے گا یہاں پھر آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنی کم کم دس دس جو ورڈز ہیں الفاظ ہیں آپ نے اس کو ان کی پریکٹس کریں اس کے بعد فے کی جو فے کی جو ہے آج شکل ایسے یہاں تک یہ دیکھیں یہاں تک آئے گی دیکھیں اس کو یہاں سے نکتل گیا اوپر سے لا کے اس کو ایسے یہ فے کی شکل بن جائے گی اور اس ہی طرح یہاں سے اوپر کر کے ایسے آپ نے فے کی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس ہی پریکٹس کرنے کے بعد اگر ایک اور نکتہ لگائیں گے تو یہ ہی شیف کاف کی جو آج اس کالا وہ آ جائے گی اس کے بعد کاف کشم والا جو ہے یہ آ جائے گا اس کو تھوڑا سا آپ نے یہ لمبا کر یہاں تک ایک بات آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ نے لمبا لکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایسے لائن کے ساتھ ہی دیکھیں یہ تھوڑا سا اوپر والا بھی تھوڑا سا کر بھی ہوگا اس طرح یہ دیکھیں یہاں تک یہ آپ نے ایسے بنانی ہے اس کے کاف اور اس طرح کاف لکھیں گے دیکھیں ایسی اس کی عادی شکل ہے بہت جیدہ آسان ہے آپ کے لئے انشاء اللہ تھوڑا سا آپ اس کو بار کر نا ہے اور گاف اس کے آگے آپ پریکٹس کریں اور اسی طرح لام کی جو ہے یہاں سے لے کے تھوڑا سا بس ایسے آپ نکال کے چھوڑ دینا یہ لام کی آدھی شکل بن جا گیا دیکھیں یہاں تک اسی طرح یہ دیکھیں یہاں تک لام اور میم کی آدھی شکل میم کو پہلے نیچے لائنا ہے پھر تھوڑا سا اوپر کر کے یہ ایسے آپ میم کی شکل بنا دینی بہت آسان ہے پہلے نیچے پھر ایسے اوپر اور ایسے میم کی شکل بن جا گی پہل نیچے پھر اوپر اور میم کی شکل ٹھیک ہے نیچے پھر نون کا ایسے ہے کہ جیسے ہم نون اور علیف کو لکھتے ہیں نون کی یہ والی جو شیف ہے یہ والی بنے گی آدھی شکل ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ ہاں سے تھوڑا سوپر کر کے سوڑ جانا یہ نون کی یہ آدھی شکل بن جائے گی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر یہ 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 اسی طرح نیچے لاکھے اور پھر ساتھ یہ اوپر کر کے یہ کی آدھی شکل بن جائے گی اور اسی طرح جو چھوٹی اور بڑی یہ کی جو شیپ آئے گی وہ ایسے ہی جیسے آپ نے نون کی بنائی ہے اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح کے شیپ میں آ جائے گی اس کے لئے آپ دیکھیں چھوٹی آپ کو آئیڈیا ہو گیا آگے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ والی جو ویڈیو ہے کافی زیادہ الفاظ کی بناوٹ کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اس سے آگے پھر لفظ کو کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے پہلے پتہ چل گیا ہے کون سے حروف ہیں جن کی عادی اشکال نہیں ہوتی اس کے بعد پھر عادی اشکال والے حروف جو ہیں وہ ترطیب کے ساتھ دیئے گئے ہیں اس کی آپ پریکٹس کریں تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ